بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ پارٹ نائنٹین ہے آج ہم آپ کے لئے نوول لارہے ہیں ٹوٹا ہوا تارہ آواز کانیتہ مصنف سمیرہ شریف تور پیشکش بکشیر پاکستان آڈیو لائبریری یہ نوول مکمل ہے دیگر معلومات اور کتابوں کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ورڈز ایپ نمبر 0333 2495373 یا پھر کال نمبر 03002919600 پہ محمد ازہر لطیب سے تو آئیے سنتے ہیں نوول ٹوٹا ہوا تارہ کا پارٹ نائنٹین صفہ نمبر 153 سے لائبہ نے ان کے دونوں یک سر تھا تھام کر تسلی دی تو انہوں نے اپنی آنکھیں ساف کی وہ شروع سے ہی شہوار سے دشمنی رکھتی ہے شہوار کو پتا چلے تو کتنی تکلیف ہوگی اس کو نہ جانے اسے کس کس طرح کن کن الفاظ میں زلیل کرتی رہی ہے اور وہ معصوم شریف لڑکی کبھی ایک لفظ بھی حرف شکایت زبان پر نہیں لاتی ایسے خیالات ذرہ تابندہ یا شہوار سننے تو کبھی آنکھ اٹھا کر بات نہ کریں ہم سے ماں جی اب بہت عبدیدہ ہوگی تھمکی دے کر گئی ہے ایسے فتنہ پرور لوگوں سے کیا بھئی میرے دل میں تو ہول اٹھنے لگے ہیں کیا برچگونی کر گئی ہے آئیں تمہارے باپا بات کرتی ہوں ان سے اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور پینترہ بدلے میں اس جمعے کو نکاح کروا دیتی ہوں سبا نے انہیں پانی پلا کر ریلیکس کرنا چاہا مجھے تو رہ رہے کہ شہوار کا خیال آ رہے پہلی خاصی حساس ہے ذرہ بھی پتا چلے آدلہ بابی اور ان کی باتوں کا تو نہ جانے وہ تو کیا کچھ سوچ لے سبا کو بھی آدلہ کی سوچ پر تاثف ہو اچھا ہوا وہ ادھر نہیں آئی تم میں سے کوئی بھی اسے آدلہ یا اس کی باتوں کا نہیں بتائے گا مجھے تو شرمندگی ہو رہی ہے کیسے گھٹیا خیالات ہیں آدلہ کے ذرہ بھی انسانیت نہیں برتی شہوار بچے سننے تو نہ جانے کیا سوچے ایک بات تم بتائیں ماجی تابندہ بوا کو تو پتا چلتا ہے کہ وہ ہماری دور پرے کی رشتے دار ہیں مگر شہوار کے والد کا تعلق کہاں سے ہے یہ فطری سوال تھا جو بارہا دل میں اٹھا تھا مگر آدلہ جس طرح شہوار کی ذات پر کیچڑو چھال رہی تھی اور مہرونیسہ بیگم اس کا دفاع کر رہی تھی تو سبہ آئیشہ سب کے دلوں میں تابندہ بوا کے ماضی کو جاننے کی ایک جستجو ضرور پیدا ہوئی تھی آئیشہ نے سوال کیا تو ماجی نے ایک گہرہ سانس لیا تابندہ نے آج تک کچھ نہیں بتایا جو بتایا وہ تم لوگوں کو پتا ہے اور جو آپ آدھا بابی کے سامنے تابندہ بوا کی قسم وغیرہ کا ذکر کر رہی تھی سبہ علج گئی تھی یہی حال لائیبہ اور آئیشہ کا بھی تھا وہ تو آدھا کا مو بند کرنے اور زبان کو لگام ڈالنے کیلئے کہا تھا بارہا تابندہ کے ماضی کے بارے میں ہم بھی زیادہ کچھ نہیں جانتے ہاں شروع میں جب تابندہ ادھر آئی تھی تو تمہارے بابا سکندر علی کے خاندان والوں سے میرے تھے اس کے ماں باب وفات پھا چکے تھے ایک چچا تھا جو قریب المرک ملازم کے رحم و کرم پر تھا باقی اولاد چچا کی باہر کے ملک میں سیٹل ہو گئی تھی چچا نے سکندر علی کی وراست و جائدات پر قبضہ کر گئے اسے بے دخل کر دیا تھا اور پھر شوہر کی وفات پر تابندہ حویلی میں آگئی تو چچا اپنی بدعامالی کے سبب قدرت کی گریفت میں آگئے اولاد سارا مال اصباب سمیٹ کر باہر جا بسی اور بیمار باب ملازم کے آسرے پر رہ گیا اس کے بعد تمہارے بابا دوبارہ اس شخص کے پاس نہیں گئے نہ جانے وہ شخص مر گیا یا زندہ ہے میں انہیں سا پیغم نے ماضی کا ایک واقعہ سنایا تو ان کے دنوں میں ترہ ترہ کے سوالات سر اٹھانے رکے اور انکل سکندر علی جو تھے ان کی وفات کیسے ہوئی سبا نے سوال تب انہ جب یہاں آئی تھی تو گمسم اور ذینی توازن کھو چکی تھی پھر آہستہ آہستہ سمبلنے لگی تو وہ خاموش ہو گئی پھر ہم نے بھی زیادہ بات چیت نہیں کی اس کے ماضی سے متعلق شروع میں تو وہ ذرا سی بات پر چڑ جاتی تھی کئی دنوں تک بے حواس رہی تھی شوہر سے بہت محبت تھی اس کو جب وہ ہمارے پاس آئی تھی تو اس کا نرویس پریپ ڈاؤن ہوا تھا وہ ہفتوں اسپتال میں رہی تھی ان دنوں میرے ہاں سبا پیدا ہوئی شیوہ چند ماہ کی بچی تھی مجھے ہی اسے سنبھالنا پڑا تھا کئی ماہ لگے تھے تاب اندہ کو سمبلنے میں تنہا عورت وہ بھی تاب اندہ جیسی خوبصورت ہو تب ہلا معاشرہ کب جینے دیتا ہے چند ماہ میرے ساتھ رہیں اور پھر اس نے خود ہی کہا کہ اسے حویلی میں رہنے دے ہماری اپنی ذمہ داریاں تھی بچے تھے تاب اندہ حویلی چلی گئی تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دکھ بھی کم پڑنے لگا کبھی اس نے برائے راست اپنے ماضی کے بارے میں نہیں بتایا شروع شروع میں اس کے شوہر کے بارے میں پوچھتے تو وہ کون تھا کیا تھا ان سوانوں پر روپ پڑتی ہمیں تو شروع میں یہ بھی نہیں پتا چلتا تھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا فوت ہو گیا پھر سمبلنے کے بعد دامنہ نے خود ہی بتایا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ایک شوہر کا آسرہ تھا وہ بھی نیرا شروع شروع میں وہ چند نام لیتی تھی حمزہ اور شانزہ پھر اس نے یہ نام لینا بھی چھوڑ دیئے نہ جانے کون تھے اب تو وہ بہت بدل گئی ہے ایک پردہ دار دیندار عورت بن گئی ہے جس طرح ہمارے دلوں میں یہ سب چاننے کی جستدو پیدا ہوئی یقیناً شروع کے دل میں بھی ہوتی ہوگی اپنے والدین اپنے رشتہ داروں کے بارے میں تو ہر طرح سے ہر کوئی کونشش رہتا ہے نا ہو سکتا ہے اس کا دل بھی کرتا اپنے رشتہ داروں سے ملنے ملانے کو ان کے پاس چانے کو سبا نے خیال آرہی کی ہاں فطری سی بات ہے مگر شہوار ایک سمجھدار اور پڑی لکھی لڑکی ہے اپنی ماں کی مجبوری اور مسائل سمجھتی ہے جس عمر میں بچے تانگ کرتے ہیں زدے منواتے ہیں کھیر کود میں وقت ضائع کرتے ہیں اس عمر میں بھی وہ بہت سمجھدار اور پڑھائی کی طرف متوجہ رہتی تھی کبھی اٹھ پٹانگ حرکت میں شامل نہیں ہوئی کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا ماشاءاللہ ہر لحاظ سے نیک سلجی ہوئی بچی ہے خاندان میں یا باہر کہیں سے بھی بول آتی مگر شہوار نہ ہوتی آدلہ کے بعد تو دل در گیا ہے ماشاءاللہ لائبہ نے قصر پوری کر دی ہے مگر مصطفی جس مزاج اور طبیعت کا مالک ہے تو مجھے شہوار ہی مناسب لگی سچ کہوں تو میں نے شہوار سے زیادہ اپنے خاندان اپنے بیٹے کی خوشیوں اور اولاد کا سوچا ہے آگے ان کی قسمت بے فکر ہے بہت اچھی اور پرپیکٹ چوڑی ہے انشاءاللہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش بھی رہیں گے لائبہ بھابی نے مسکر آ کر مہرونیسہ بیگم کو حوستہ دیا شہوار کو دیکھو سباک کہاں ہیں مجھے تو فکر لگ گئی یادہ کا کچھ پتانی چلتا کہ کب کیا کہہ دے اس کی ذرا سی دل ازاری ہو مجھے بہت تکلیف ہوگی پھر ان گزرے دو تین دنوں نے بچی کو بیمار کر کے نڈھال کر ڈالا ہے اس لیے تو تم لوگوں کو آنے کا کہا تھا کہ اس کے پاس اٹھو بیٹھو دل بھیلاو کہ اسے اکیلے پن اڑتے تنہائی کا احساس نہ ہو اپنی کمرے میں ہی تھی میں دیکھتی ہوں سبا اٹھ کر شہوار کے کمرے کی طرف چلی آئی شہوار شہوار چادر سر تک تانے لیٹی ہوئی تھی سو گئی ہو اس نے پوچھا ایک دو منٹ کھڑی رہی اور پھر کوئی جواب نہ پا کر اسے ڈسٹرپ کیے بغیر دوبارہ باہی نکل آئی یہ دیکھے بغیر کہ وہ چادر سر تک تانے سب سے آنسو چھپانے کو آدھا کی باتوں کا ماتم کرتے رونے کا شغل پرما رہی ہیں یا سونے کا وہ کافی تھا کہ ہارے انداز میں گھر میں داخل ہوئی تھی سامنے ہی امی جی سین میں چارپائی پر بیٹھی سبزی بنا رہی تھی بھابی بھی پاس ہی تھی فائزہ ان کی گوت میں تھی اسلام علیکم سرئیہ بیگم نے سر اٹھا کر اپنی بیٹی کو دیکھا جو آج کچھ زیادہ ہی تھا کی ماں نے دکھائی دے رہی تھی والیکم سلام رابیہ ماں کے پاس ہی ٹک گئی تھی کیا بنا انٹرویو کا بھابی نے پوچھا تو اس نے مو کے خاصے پورے زاویے بنائے وہی جو پچھلے تمام انٹرویوز کا بنتا آیا ہے کیا فائٹہ اتنا پڑھنے کا جب پڑھ رہے تھے تو سادسہ حضرات سب سباغ دکھاتے تھے ایم سی ایس نہ ہوا کوئی جادو کی چھڑی ہو گئی ریزلٹ ہاتھ میں آتے ہی جسے ہلایا نوکری حاضر اب تین چار ماہ سے جوتیاں چٹھا رہی ہوں تو اپنے ملک میں بیروزگاری کا پتہ چل رہا ہے وہ تو خاصی بھری بیٹی تھی ایک دم شروع ہو گئی ماں جی مسکرادی تو بھابی بھی ہنستی تو تمہیں ضرورت بھی کیا ہے نوکری کی آرام سے گھر بیٹو بلکہ میں تو تمہارے بھائی کو کئی بار کہہ چکی ہوں کہ بس کوئی اچھا سا رشتہ دیکھنے تمہارے لئے پھر وہی باتیں رابیہ نے غصے سے ماں کو دیکھا آپ کو صاف الفاظ میں کہہ رہی ہوں کہ دو تین سال تک تو اس سلسلے میں سوچئے گا بھی نہیں ہاں اس کے بعد دیکھوں گی رابیہ کا وہی مخصوص موپھر تنداز تھا ماں جی نے غصے سے اسے دیکھا بوڑا نہیں کرنا تمہیں بٹھا کر آج کل لوگ ڈگریاں دیکھ کر انگلیوں پر سال گنتے ہیں اور دو سال مزید گزرے تو پھر کوئی مناسب رشتہ بھی نہیں ملنے والا تو نہ ملے رابیہ نے بے پروائے سے گنتے اچھ گئے امی کو بے پناہ غصہ آیا مگر بھابی کا اشارہ کرنے پر چھپ ہو گئی کھانا کھاؤ گی بھابی فائزہ کو سنبھالتے کھڑی ہو گئی اور ساتھ میں پوچھا بھی ہاں کھاؤں گی مگر چینج کرنے کے بعد وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلی آئی لباس بدل کر بالوں کو کیچر میں جگڑتے مو ہاتھ دھو کر وہ باہر نکلی تو امی کے پاس سین میں فیضان مامو بھی بیٹھے دکھائی دئیے اسلام علیکم مامو وہ اسی طرف چلی آئی والیکم اسلام انہوں نے شفقت بھری نگاہ سے رابیہ کو دیکھا کیا بنا انٹرویو کا وہ صبح ان کے ساتھی انٹرویو کے لیے گھر سے نکلی تھی مامو کو بجلی اور گیس کے بل جمع کروانے تھے چند ایک دو اور کام بھی تھے اسے مطالقہ جگہ چھوڑ کر وہ خود چلے گئے اور یقیناً اب لوٹے تھے کورما مامو کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی برامدے سے کرسی گھزیٹ کر ان کے قریب رکھ کر بیٹھ گئی مامو اس کے جواب پر ہنس دیئے پھر تو کافی مزیدار بنا ہوگا مامو کی بچستگی پر وہ کھر کھلا کر ہنس دی تو اور کیا وہ کونسا کسی سے کام تھی پوراں جواب حاضر تھا امی نے گھورا انہیں یوں بات بے بات پٹر پٹر زبان چلاتی لڑکیاں انتہائی زہر لگتی تھی اب بیٹھیں نہ رو خود بھی جا کر کھانا کھاؤ اور مامو کے لیے بھی لاؤ امی کے کہنے پر مو بنا کر اٹھنے لگی تو بھابی کو ٹرے میں کھانا لاتے دیکھ کر واپس بیٹھ گئی بھابی نے کھانا مامو کے سامنے رکھی چھوٹی میز پر رکھ دیا مامو ہاتھ مو دھو آئے تو دونوں نے مل کر کھانا کھایا ہاتھ پر ہاتھ دھرے مت بیٹھ جانا میں باہر سے کچھ اخبار لے کر آیا ہوں ان میں مختلف جگہوں پر کچھ ایرز ہیں وہ دیکھ لو جو مناسب لگے رات کو بیٹھ کر ڈسکس کر لیں گے ملک میں بے روزکاری کا یہی عالم ہے ہمت کرتی رہنا کبھی نہ کبھی کئی نہ کئی نوکری مل ہی جائے گی تمہارا گریٹ بھی اچھا ہے تھوڑا وقت لگے گا مگر سیٹل ہو جاؤ گی کھانا کھانے کے بعد مامو نے کہا تو اس نے فوراں سر ہلا دیا فیزان بھائیوں سے ایسی شہمات دیں میں تو کہتی ہوں کہ اچھا سا رشتہ دیکھ کر چلتا کریں آئے سہیر کا فون اس سے بھی بات کرتی ہوں پہلے پڑھائی کا مستہ تھا تو میں چھپ رہی اب یہ نوکری وکری کے چکر چھوڑے آرام سے اگلے گھر کی تیاریاں کر لیں مامو بھان جی کی باتیں سن کر امی جی نے فوراں تم بھی بیان جاری کیا مامو جی ماں کی بات پر اس نے فوراں مامو کو دیکھا تو انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی تھی بات تو آپ کی بھی ٹھیک ہے آپا سہیر سے بھی کہہ لیں میں بھی سبھی جاننے والوں کو کسی اچھے سے رشتے کا متعلق کہہ دوں گا مگر جب تک کوئی سلسلہ نہیں شروع ہوتا رابیہ پاری گھر بیٹھنے کے بجائے جاب کرے تو ذہن بھی بٹھا رہے گا اور وقت بھی اچھا گزر جائے گا مامو کے سیاسی بیان پر رابیہ نے موں بنایا میں نے نہیں کرنی اگلے تین چار سال تک شادی پہلے جاب کروں گی جو پڑھا ہے اس کو عملی زنگی میں اپلائے کروں گی اور پھر شادی کا سوچوں گی کھانا کھا لیا تھا سو وہ برطن ٹری میں رکھ کر اٹھ کڑی ہوئی امی نے اس کو مامو کے سامنے یوں صاف بد لحاظ جواب پر خاصے کڑے تیوروں سے دیکھا تھا دیکھ لیا فیزان دن بدین اتنی بد دہاز ہوتی جا رہی ہے ادھر شادی کی بات کرو در پٹاخ سے جواب آزے امی جی کا غصہ اگدم سوانے سے پجا پہنچا تھا جانے دے آپا بچی ہے آپ رشتہ دیکھیں یہی مناسب عمر ہوتی ہے بچیوں کو اپنے گھر بارکہ کر دینے والی وقت پر اپنے گھر کی ہو جائیں تو ٹینشن ختم ہو جاتی ہے ابھی بچی ہے جاب کرنے کی زید ہے کرنے دے چند ماہ عمری زنگی میں لوگوں کا سامنا کرے گی تو خود سمجھ جائے گی کہ کس قدر مشکل ہے باہر کی دنیا جہاں تک شادی کی بات ہے جہاں اپنے رشتہ کر دیا ہونی تو وہی ہے نا ویسے ایرابیہ کی پھوپی بھی اپنے بیٹے کیلئے کہہ رہی تھی اس بارے میں کیا سوچا پھر فیزان مامو نے ہمیشہ والے تحمل اور اتمنان سے کہا تو سریعہ بیگم کا غصہ کم ہو گیا مجھے نہیں پسند تو خاندان باپ کی کپڑے کی چھوٹی سی دکان ہے جس کی آمنی صرف اتنی ہے کہ جب بھی ملاقات ہو نان سائبہ تنگی کا رونا روتی نظر آتی ہیں اب رابیہ نے ایم سی ایس کر لیا ہے تو انہیں بھی مجھ سے رشتہ داری یاد آگی اتنی سی تھی رابیہ جب اس کا باپ مرا تھا دونوں بچیوں کو لے کر آپ اور اببا جی کے پاس آنا پڑا کبھی سسرال میں کسی نے پلٹ کر خبر تک نہیں لی اور برسوں بعد ملنا ملانا ہوا بھی تو سارے جہاں کے عوارہ کاہل اور کامچ اور بیٹے کا رشتہ مانگنے چلی آئیں جہاں میں نے سہیر کا غیروں میں ڈھونڈ ڈھانٹ کر گل لیا تھا اب بھی کہیں بائیر ہی دیکھ لوں گی امی جی کے جواب پر فیزان مامو محض سر ہلا کر اٹھ کھڑے ہوئے اچھا فیصلہ ہے مجھے بھی وہ فیملی پسند نہیں میرے کچھ جاننے والے ہیں اور پھر سٹوڈنٹس بھی آتے رہتے ہیں میں دھیان رکھوں گا اگر کوئی لڑکا پسند آتا ہے تو بات چلاتا ہوں فیزان مامو کی بات پر امی جی ایک دم خاموش ہو گئی ضرور میں چاہتی ہوں کہ سہیر کے بعد اب رابیہ کے فرض سے بھی سبق دوش ہو جاؤں اببا جی کے بعد تو اب ہر وقت ہی دھڑکہ لگا رہتا ہے کہ نجانے کب باری آجائے سوریہ بیگم کی بات پر مامو مسکرا دیئے اللہ بہتر کرے گا میں کوشش کروں گا وہ تسلی دے کر اپنی مخصوص پیٹھا کی طرف بڑھ گئے جہاں تین وجہ کے بعد ان کے طالبیل میں ان سے پڑھنے آ جاتے تھے تو پھر وہ رات آٹھ نو وجہ کے بعد ہی اپنے کمرے سے بائیں نکلتے تھے آدلہ اور اس کی والدہ کی روانگی کے بعد وہ باقی سارا وقت کمرے سے بائیں نہیں نکلی آئیشہ اور سبا کئی بار اس کے کمرے میں جھانک چکی تھی مگر وہ ہر بار سوتی ہی بنی رہی اور مغرب کے بعد وہ کمرے سے نکلی بھی تو سب ہی کچن میں کھانے کی تیاری میں مصروف تھی شیوان نے شکر ادا کیا کہ خامخواہ کی جیرہ سے بچ گئی وہ کچن میں جانے کی وجہے ٹی وی لگا کر بیٹھ گی اس دوران تینوں مرد بھی گھر میں آ چکے تھے مصطفیٰ نے فون کر کے آج لیٹ آنے کا بتایا تھا رات کے کھانے پر بھی وہ خاموش رہی سبا اور آئیشہ نے ہی اسے ایک چند بار مخاطب کیا تو اس نے جواب دے دیا مجموعی طور پر وہ خلاف معمول خاموش ہی رہی تھی کھانے کے بعد کچھ دیر سب کے ساتھ بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر اوپر ٹیرس پر چلی گئی وہ اپنے اور مصطفیٰ کے ساتھ تیپ آئے جانے والے رشتے پر سنجید کی سے سوچنا چاہتی تھی بڑوں کا جو بھی پیستہ تھا مگر آدنا اور اس کی ماں کی آج کی آمد اور گفتگو کے بعد وہ اس رشتے کے متعلق مزید غیر مطمئن ہو چکی تھی جس طرح آدنا اور اس کی ماں نے سب کے سامنے ایاز والے معاملے کو اس کی ذات سے جھوڑتے اس سے مردل الزام ٹیرانے کی کوشش کی تھی شیوار کو لگ رہا تھا کہ آدنا نے اسے زلط کی عطا کے رائیوں میں دکیل دیا ہے جہاں سے اب وہ کبھی نکل نہیں پائے گی بے شک مینونیسہ بیگم آئیشہ سبا اور لائبہ بابی نے اس کی ذات کا دفاع کیا تھا مگر شیوار کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ہی نگاہوں سے گر گئی یہ تو شکر تھا کہ معاملہ فی الحال بڑوں کی پون سے دور تھا اگر گھر کے مردوں خصوصاً مصطفیٰ کو پتا چل گیا تو وہ جیتے جی مات جائے گی آج اس کی عزت نفس بڑی طرح مجروح ہوئی تھی شیوار سکندر علی کو لگ رہا تھا کہ اس دن کینٹین کے اہاتے میں سے ہی جانے والی زلط اس گھر کی چار دیواری میں اٹھائی جانے والی زلط کا ایک پیسط بھی نہیں تھی اصل زلط تو آج دیکھی تھی اس کے لیے بے نام و نشان ہونے کا تانہ کیسا عزیت ناک تھا کیسا زلط آمیز تھا آج دا کے الفاظ اس کا نخود بھرا انداز شیوار کا جیت جا رہا تھا کہ کہیں اتا گھرائیوں میں جا گرے اور کبھی دنیا کے سامنے نہ آئے آج دا اور اس کی ماں کے جانے کے بعد وہ بہت شدت سے روئی تھی مگر اب سوچ سوچ کر دماغ بالکل موف ہو چکا تھا بے قراری تھی کہ حد سے بڑی ہوئی تھی وہ زیاد سے ٹیرس کے ریڈنگ کی دیوار سے کمر ٹکا کر تھنڈی زمین پر بیٹھ کی اب وہ روئے دھوئے جذباتی ہوئے بغیر اس سارے مستق کا حل سوچنا چاہتی تھی یوں کہ مصطفیٰ کے ساتھ تیپ آ جانے والا نیا رشتہ بھی ختم ہو جائے اور آیاز والا معاملہ بھی سلچ جائے اپنی کنپٹیوں کو سہلاتے وہ اس معاملے پر سوچ رہی تھی کہ اس کے ہاتھ میں دبے موبائل نے بپ دینا شروع کر دی اس نے بیزاری سے سکرین کی طرف دیکھا وہاں تابندہ بی کا نمبر تھا آج سارا دن کئی بار کالز آئی تھی مگر اس نے ایک بار بھی ریسیب نہیں کی اور اب پھر ان کی کال تھی شیوار چند دب پھینچے سکرین کو گھورتی رہی پھر کچھ سوچتے کیری سانس پیجا میں خارج کرتے اس نے یس کا بھڈن دبا دیا اسلام علیکم اس کا سنجیدہ انداز تھا بھالیکم سلام دوسری طرف تابندہ بی کا پوچھوش انداز تھا کیسی ہو وہ پوچھ رہی تھی ٹھیک ہوں آپ سنائیں اللہ کا بڑا کرم ہے آج میں نے کئی بار کالز کی مگر تم نے ریسیب ہی نہیں کی کیا ابھی تک ماں سے نراز ہو انہوں نے پوچھا تو شیوار خاموشی رہی شیوار بیٹا ایسا کب تک چلے گا اس کی خاموشی پر انہوں نے رنجید کی سے کہا تو شیوار کے اندر سے ایک کم تل ملاہت چاگ اٹھی آپ نے جو کرنا تھا کر لیا اب آپ کیا چاہتی ہیں میرے انکار کے باوجود آپ نے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی بلکہ مزید اقتامات بھی تیہ کر لیے اور مجھے خبر تک نہیں ہونے دی میں کیا چاہتی ہوں کیا نہیں آپ کو اس سے کیا غلط بس آپ کی خواہش تو پوری ہو رہی ہے نا وہ خاصی تلخی سے بات کری تھی اس کے اندر کے ساری تلخی اس کی زبان کی نوک میں دھرائی شیوار بیٹا ماں سے اتنی ود گمانی دوسری طرف تہبیندہ بھی شیوار کے رد عمل پر ششتر رہ گئی تھی شیوار نراز ہے خوش نہیں مگر اس حد تک بدگمان ہو جائے گی میں بدگمان نہیں ہوں بارٹ آپ نے مجھے جسٹیفائن ہی کیا میرے کسی اطراز کسی انکار کو اہمیت نہیں دی اور ادھر میں کن کن حالات کا فیس کر رہی ہوں آپ کو کیا خبر آپ کیلئے یہ خاندان اہم ہوگا مگر میرے لیے میرا کردار میری آنا اور میری عزت نفس بہت بیلیو رکھتی ہیں میں محض ایک رشتے کے عوض ذلت نہیں اٹھانا جاتی تب اندہ بھی کے الفاظ پر وہ زور و رنج ہوتے ہوئے گہ رہی تھی تم جذباتی ہوتے ہوئے صرف تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی ہو جبکہ میں نے بہت عرصہ سوچنے کے بعد یہ انتہائی فیسدہ کیا ہے کیا تمہیں اپنی ماں اس کی زبان پر کوئی اعتبار نہیں یا پھر اب اپنی ماں کے فیسدے کے ساتھ ساتھ اس کے وجود کو بھی جھٹنانے پر کمر بستا ہو شیوار کے اس قدر جذباتی پان نے تابندہ بھی کو حقیقی دکھ سے دوچار کیا تھا تو بہت دکھ و غصے سے بولی امی جی پلیز میں آپ کے وجود کی آپ کی زبان کو کیوں کر جھٹنا ہوں گی مگر میری برداشت میری ذات کے لیے یہ فیسدہ بہت زیادہ تلخ ہے آپ اگر یہاں کی صورتحال جان لے تو خود نظرسانی کرنے کا سوچنے میرا آپ کے سوائے اس دنیا میں اور ہے ہی کون دنیاوی رشتے ناتے سب ایک طرف مگر آپ کا وجود ایک طرف ماں کے غصے و دکھ سے لبریز الفاظ پر وہ خود بھی ازہد آرزرتہ ہو گئی تھی اتنی دور بیٹی ماں کو اپنے الفاظ سے عذیت دینا اس کا مقصد نہیں تھا مگر وہ خود اس وقت جس عذیت کا شکار تھی ان کو اس کے مطلق کیسے بتاتی تم جذباتی ہو رہی ہو میں نے سب سوچ کر یہ فیصلہ کیا ہے میری جان تمہیں جو بھی خجرات ہیں وہ سب وقت نہیں ہیں میں اس گھرانے کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں میں نے تم سے کیا سب سے اپنے ماضی کو چھپانے کی کوشش کی مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیوار کہ تم کسی عام خاندان یا عام باپ کی اولاد ہو تم جس شخص کی اولاد ہو وہ کوئی عام شخص نہیں تھا مجھے ابھی کانٹوں پر مت گھسیٹو وقت و حالات سب تمہارے سامنے واضح کر دیں گے کہ میرا فیصلہ کتنا درست تھا میں صرف تمہاری اور بہت سے لوگوں کی بقا کے لیے خاموش ہوں میری جان برنا میں تمہیں بتاتی کہ تمہاری ماں اور باپ کوئی عام انسان نہیں تھے نہ مالی نہ نسبتی لحاظ سے شیوار کے الفاظ نے انہیں اس حد تک ازردہ کر دیا کہ وہ شدت سے رو دی شیوار کے تو ہاتھ پیر پھول گئے امی جی پلیز اسی لئے آج تک میں نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا میں نے بچپن سے لے کر آج تک جب بھی اپنا ماضی جاننا چاہا آپ کا یہی رد عمل رہا آج بھی میں اپنی زبان سی لیتی ہوں مگر آپ کو کیا بتاؤ میں ادھر کس عذیت کا شکار ہوں میرے کردار میری ذات پر مصطفیٰ کو بھسانے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ میں کم نسبت و کم حیثیت ہوں بے نام و نشان وجود ہوں آپ تو زبان سی کر بیٹھ گئی ہیں ادھر آ کر دیکھیں میں کیا کیا الفاظ سہری ہوں روز ایک نئی عذیت کا عذاب چیلتی ہوں روز لفظوں کے نشتروں سے خائل کی جاتی ہوں میں مصطفیٰ اور اس خاندان کی شرافت محبت و احسانات کو نہیں بھولاری مگر امی جی یہاں ان لوگوں سے ہٹ کر اور لوگ بھی آباد ہیں جو قدم قدم پر مجھے میری حیثیت اور اوقات یاد دلانے کو کمر بستا رہتے ہیں میں ان لوگوں کی جانیز پر آخر کب تک آنکے اور کان بید رکھو ماں کی عذیت ان کا پھوٹ پھوٹ کرونا اس کے اندر ایسے شگاب ڈال گیا تھا کہ اقدم دکھ اور غم کی گہری لپیٹ میں آگی ابھی تم مجھ سے کچھ مت پوچھو جس دن مجھے کوئی رستہ مل گیا میں خود ساری دنیا کو بتا دوں گی کہ میں کون ہوں تمہارا باپ کون تھا ابھی وقت کا انتظار کر لو کس دے صبر کی عذیت سینہ ہوگی میری زندگی کے بہت سے تارے ٹوٹ کر کئی گوم ہو گئے ہیں ابھی تو انہیں تلاش کرنا ہے جب کوئی نشان مل گیا تو خود سب کو بتا دوں گی ابھی اپنی ماں کو عذیت کی اس کیہری برزخم میں مت دکے لو میں نے بڑی مشکل تھے زندگی کے ان سانسوں کو سنبھالے رکھا ہے ایک آس ہے جو مرنے نہیں دیتی ایک امید ہے جو زندہ رکھے ہوئے ہیں کیا ماں کو ابھی سے مار دینے کا ارادہ ہے تمہارا تب ان نبی کا سارا زب شیوار کے جذباتی پرنے کو چل ڈالا تھا وہ جا کر بھی خود کو نہ سنبھال پا رہی تھی تب ان نبی کے الفاظ نے شیوار پر نہ جانے کی سنداز پر اثر کیا کہ وہ ایک دم رو دی اللہ گواہ ہے میرا مقصد آپ کو دکھوی کرنا نہیں تھا آپ کچھ نہیں جانتی یہاں میں کیا کچھ سہ چکی ہوں مجھے کیا صورتحال درپیش ہے میرے الفاظ نے آپ کو دکھی کیا ہے مجھے ماف کر دیں میں آپ کو کوئی الزام نہیں دے رہی مگر خود کو بھی نہیں سنبھال پا رہی کہ اپنی کردار کشی نے مجھے جذباتی بنا ڈالا مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس لیے میں آپ سے یہ بکواس کر دی مجھے چند دن اپنے پاس بلوالیں ادھر رہی تو پاگل ہو جاؤں گی امی جی پلیز کچھ عرصے کے لیے اس رشتے والی بات کو رہنے دیں میری تعلیم مکمل طور پر متاثر ہو چکی ہے اگر آپ نے مجھے اتنی فیور نہ دی تو میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں میں پھر مزید تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں رکھ پاؤں گی سب کچھ چھوٹ چھاڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں گی دوسری طرف تابندہ بھی ایک دم سن ہو گئی تو کیا حالات بہت خراب تھے مگر مصطفیٰ سے بات ہو رہی تھی بھابی بیگم سے بھی رابطہ رہتا تھا کسی نے بھی ذکر نہیں کیا میں کئی دن سے کالیش نہیں جاری اگر یہی سلسلہ رہا تو میں سب کچھ چھوڑ دوں گی آپ نے میری ذینی صلیتوں کا بڑا غلط انتازہ لگایا ہے امی جان میں یہ سب نہیں سہ پاری میں آپ کے فیصلے کو نہیں چھٹلاتی مگر یہاں کے حالات میری برداد سے بہت زیادہ اپتر ہیں یہ سلسلہ جہاں ہیں ادھر ہی رہنے دے یا پھر مجھے آ کر یہاں سے لے جائیں پلیز وہ ازہد ملتجی ہوئی ٹھیک ہے میں کچھ سوچتی ہوں تابندہ بھی کے الفاظ نے شیوار پر گوئی اکسیجن کا سا کام کیا اور وہ ایک دم پرجوش ہوئی شکریہ امی جی میرے الفاظ نے اگر آپ کو ہرٹ کیا ہے تو اس کے لیے معاف کر دے میرا مقصد آپ کے فیصلے کو جھٹلانا نہیں تھا بس میں آپ کے فیصلے کو حد سے زیادہ حضاسیت میں جا کر سوچ رہی ہوں اور قبول نہیں کر پاری اس لیے بہت تلخ ہو گئی اپنے الفاظ پر وہ خود بھی شرمندہ تھی اس نے معافی مانگنے میں اس نے ایک پل نہیں لگایا جو ہوا اسے جانے دو تم کل سے کالیج جو میں کچھ سوچ کر پھر کار کروں گی تم پہلی بیماری سے اٹھی ہو زیادہ سوچنے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں کچھ بھی تمہاری رضا مندی کے بغیر تینے ہی کروں گی شیوار نے ایک گہرہ سانس ویزا میں خارج کیا اتنی دنوں کی عذیت اسے لگا کہ وہ ایک دام ہلکی پھلکی ہو گئی ہے اور مصطفیٰ شاہزیب سے کل ہونے والی ساری تقرار اور مصطفیٰ کے الفاظ نے جو عذیت دی تھی اسے لگا تھا کہ تب ان نبی کے الفاظ نے کچھ حد تک اس عذیت کا ازالہ کر دیا آپ سے ایک اور فیور بھی درکار ہے مصطفیٰ کے خیال سے اسے کچھ یاد آیا تو اس نے فوراں کہا وہ کیا ہمارے درمیان جو بھی بات تیہ ہوئی ہے یہ ہمارے درمیان ہی رہنے دے میں نہیں سمجھ دیکھ کہ ہماری گپدگو کے متعلق جاننے کا حق مصطفیٰ یا کسی اور فرد کو ہے شیوار کے الفاظ پر تابندہ بھی ایک دم چونکی تھی کیا مصطفیٰ سے تمہاری سلسلے میں کوئی بات ہوئی ہے جی کل تفصیلی بات ہو چکی ہے اس کے بتانے پر تابندہ بھی ایک دم پریشان ہوگی اور تم نے اسے سب کچھ کہہ دیا وہ غصے سے پوچھ رہی تھی جی میرے اللہ وہ گمسم ہو گئی تمہیں یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا وہ ازہد دکھ سے کہہ رہی تھی اور جو آپ نے انہیں میرے متعلق تمام بریفنگ دے رکھی تھی وہ کیا تھا میں اس رشتے سے ناخوش ہوں آپ سے ناراض ہوں آپ سے بات نہیں کر رہی سب کا مصطفیٰ کو الہام نہیں ہوا تھا آپ نے اسے بتایا تھا تو وہ وقتن فوقتن بہانے بہانے سے افتسار کرتا رہتا تھا کل مصوب سے آخر کا رہا نہ گیا تو ڈیریکٹ بات کر لی مجھے اس کے ساتھ ساتھ آپ پر بھی بہت خصہ تھا وہ تو شکر ہے کہ اس سے گفتگو کے توران میں نے صرف اپنے احساسات کا اظہار کیا ورنہ تو دل چاہ رہا تھا کہ سیدھا جا کر آنٹی جی کے پاس صاف انکار کر دوں کل مصطفیٰ سے گفتگو کے بعد مجھے بہت خصہ آیا تھا آپ پر بھی اور اس پر بھی شہوار کے صاحب الفاظ پر وہ خاموش ہوگی امید کرتی ہوں کہ مصطفیٰ سے آپ ہماری یہ گفتگو ڈسکس نہیں کریں گی اور نہ ہی بار بار کال کر کے اس سے آپ رابطہ کریں گی ہمارے درمیان جو بھی معاملات ہے ہوگا ڈیریکٹ ہوگا بغیر کسی تیسرے کی مداخلت کے ہمارے معاملات صرف ہمارے ہیں مصطفیٰ شازیب علی کی مداخلت میں قدی گوارہ نہیں کروں گی اس کے باوجود اگر اس سے کہے سن کر آپ میری ذات کو اس کی نظروں میں ہلکہ کرنا چاہتی ہیں تو اور بات ہے بہرحال مصطفیٰ کے پروپوزل سے میں انکاری ہوں یہ صاف واضح اور اٹل بات ہے شہوار نے صاف الفاظ میں دل کے جذبات آشکار کر دیئے تھے ٹھیک ہے اب جو بھی معاملات ہے ہوگا یہ ہمارے درمیانی ہوگا مصطفیٰ کو بھی میں نے صرف اس لی انوالو کیا تھا کہ وہ تمہارا خیال رکھے مجھے پتا چلا تھا کہ کالیج لے جانے کی ذمہ داری اس نے خود لے لی تھی میں سمجھی تھی کہ بھابی نے مصطفیٰ کے رضا مندی سے ہی تمہارا پروپوزل دیا تھا تو یقیناً مصطفیٰ کی تمہارے بارے میں مصبت رائے ہی ہوگی ایسے میں اگر وہ تمہیں سمجھانے کی کوشش کرے گا تو مجھ سے بہتر وہ تمہارے جذبات و احساسات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا میرا مقصد اور کوئی نہیں تھا محض یہ تھا کہ وہ تمہیں قائل کرے مگر افسوس وہ اپنی تمام ترقابلیت کے باوجود مجھے قائل نہیں کر پائے شیوار کے الفاظ پر تابندہ بھی خاموش ہی رہی یہ تیہ ہے کہ اب آپ مصطفیٰ کو اس معاملے میں انوالو نہیں کریں گی آپ میری ماں ہی نہیں دوست بھی ہیں میں نے اپنی دل کی ہر اچھی بری بات آپ سے ہی کہی ہے صرف اس دیئے کہ کبھی بھی آپ میری ذات کو کسی کی بھی نگاہوں میں حلقہ نہ پڑنے دیں بارحال جو بھی ہوا وہ ایک طرف مگر مزید ہمارے کسی بھی معاملے سے مصطفیٰ کو دوری رکھئے گا ٹھیک تابندہ بھی فوراں اس کی بات مانگی میرا کہاں سنا معاف کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا میں آپ کے فیصلے کی منتصر ہوں گی آپ کا کافی وقت لیا اب اجازت چاہوں گی تم بھی اپنا خیال رکھنا اپنی تعلیم کی طرف توجہ دو اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنانے کی خواہش تمہارے باپ کی تھی میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی تعلیم کو خیر بات کہہ دو میں جلدی کوئی حتمی فیصلہ کر کے تمہیں آگا کر دوں گی پریشان نہیں ہونا اور ٹینشن بالکل نہیں لینا جو بھی ہوگا انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا جی انشاءاللہ اس نے بھی پوراں سر ہلایا اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ موبائل بند ہونے پر وہ ایک دم ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی آدلہ اور اس کی ماں کی آمد کے بعد وہ جس تکلیف اور عذیت کا شکار رہی تھی اب لگا اس عذیت کے شکنجے سے نجات مل گئی ہے وہ بہت سکون اور اتمنان سے نیچے کی طرف جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی شازیب صاحب اور ان کی بیگم دونوں اس وقت اپنے کمرے میں تھے میرونی صاحب بیگم نے آج آدلہ اور اس کی والدہ کی آمد کی وجہ سمیت تمام گفتگون کے گوشے گزار کر دی تھی باقی لوگوں کی طرح شازیب صاحب بھی ساری بات سن کر ازحد بنہم ہوئے عجیب پت دماغ لڑکی ہے یا آدلہ بھی بچی سے نفرت کی یہ نئی راہ نکالی اس نے کیا اس کے خاندان کی حرکتوں سے ہم بے خبر ہیں ہم تو ایک دفعہ لاعلم میں ممارے گئے تھے اب بار بار آدلہ کبھی بہن کا اور اب بھائی کا رشتہ لاکر کیا ثابت کرنا چاہتی ہے اور وہ ہے کس خوش فہمی میں ہم شیوار کی بات مصطفیٰ سے تیہ کا چکے ہیں وہ بے خبر تو نہیں اور جھوٹے الزام پو اس پر لگائے جو اس کے بھائی کی حقیقت سے بے خبر ہو تمام صورتحال سن کر شازیب صاحب خاص سے گرم ہو گئے تھے شیوار کو بھی بتائے ساری صورتحال کا یا نہیں انہوں نے پوچھا نہیں وہ بے خبر ہی ہے اچھی بات ہے خوامخواہ بچی کو تکلیف ہوتی یہ تو سیدھی سادھی کردار کشی کرنے والی بات ہوئی میں سوچتا ہوں اس کا بھی کوئی حل کل پر سو میرا گاؤں جانے کا ارادہ بن رہا ہے اسی سلسلے میں تابندہ اور بابا صاحب سے بات کر کے کوئی حتمی پیستہ کرتا ہو اب تابندہ نے ہاں تو کہہ دی وزید معاملے کو لٹکانا نہیں چاہتا میں تو سوچ رہی ہوں کہ اس آنے والے جمعے کو نکاح نہ رکھ لیں گھر کی بات ہے زیادہ شور شرابہ نہیں کرتے سادگی سے نکاح کر دیتے ہیں رخصتی تو تا بھی ہوگی جب شیوار کی تعلیم مکمل ہو جائے گی مصطفی بھی شیوار کے دورانے تعلیم شادی کے حق میں نہیں ہے مشورہ تو اچھا ہے ویسے بھی اصل پیسلہ تو تابندہ اور بابا صاحب سے صورہ مشورے کے بعد ہی ہوگا آئیشہ اور سب آئی ہوئی ہیں جو بھی پیسلہ کرنے جلدی کر لیجئے گا نکاح منگنی جو بھی تقریب ہوگی تیاری تو کرنا ہی ہوگی میری تو رائے ہے کہ جتنی جلدی یہ تقریب ہو جائے درست ہے عادلہ جیسے بد طبیعت لوگوں کے مو بند ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی رشتہ تیہ ہو جانے کا پتہ چل جائے گا چلو دیکھتے ہیں کل تو فری نہیں ہوں پرسوں کا پروگرام بناتا ہوں گا آن جانے کا اصل فیصلہ تو وہاں جا کر ان لوگوں کی رائے کے بعد ہی ہوگا ٹھیک ہے تابندہ نے ہاتھوں کر دی ہے میں آج کل میں کوئی تیاری کرلوں پھر کپڑے زیورات تو چاہیے ہوں گے نا یہ آپ لوگوں کا شعبہ ہے جو مناسب سمجھے کریں رقم چاہیے تو بینک سے نکلوا لیجئے گا چلیں ٹھیک ہے میں رونی سا بیگم ایک دم مطمئن ہو گئی تھی اور یہ عادلہ کا کیا پروگرام ہے کافی دن ہو گئے ہیں اسے میکے گئے ہوئے پوچھا نہیں کہ کب واپسی ہوگی انہوں نے دوسرا موضوع چھیڑا نہیں میں نے نہیں پوچھا آپ کو بتایا نا کہ اس کی بہن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا دوسرا عباس سے ہی ایک دو بار فون پر بات ہوئی تھی عباس سے ہر بار ایک ہی بات کرتی ہے علیدہ ہونے کا ارادہ ہے تو وہ آئے گی وننا نہیں یہ لڑکی مستے کو خامخواہ الجا رہی ہے اور عباس کی کیا رائے ہے وہ تو سیرے سے عادلہ کو واپس لانے پر راضی ہی نہیں ایک دو بار میری بات ہوئی ہے کہتا ہے وہ تانگ آ چکے اس صورت سے اب وہ اس کے ساتھ مزید گزارا نہیں کر سکتا مہنو نیسا بیگم نے اصل بات کوشش گزار کی تو وہ خاصی دیر تک گمزم رہے بارحال ان کے خاندان میں ایسا انتہائی فیصلہ آج تک کسی نے بھی نہیں کیا تھا حالات جیسے بھی ہوتے تھے نبا کیا جاتا تھا مگر یہاں صورتحالی مختلف تھی لڑکی رہنے پر راضی نہ تھی اور لڑکا رکھنے پر وہ عباس کو مجبور کر لیتے مگر اب بہت سی باتیں ایسی تھی جو ان کے سامنے آ رہی تھی خصوصاً آفاق کی ذات سے عادلہ کی بے پروائی اور اجنبیت انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی جو عورت بچوں کے حق میں ہی نہ ہو اور بمشکل اگر بچہ پیدا ہوا ہو تو ابھی اس کی کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں تھی ایسی عورت شمعہ محفل تو بن سکتی ہے مگر کرہستن نہیں یہ سب عباس کا ہی کیا دھرا ہے پسند کے شادی کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے ہم نے تو بس لڑکی دیکھی تھی اور رشتہ تیہ کر دیا اس وقت ان کا سارا حضب و نصب دیکھتے ماں باپ کا کردار اخلاق ہر چیز پر رکھتے ہم نے بھی میز مالی سٹیٹس دیکھ اور فوراں رضا مندی دیکھ کر دونوں کی شادی کروا ڈالی غلطی ہماری بھی ہے جو بھکت رہے ہیں یہ میری زنگی کی سب سے سنگین غلطی ہے وہ لڑکی اس قابل ہی نہیں تھی کہ ہمارے خاندان میں داخل ہوتی بارحال جو ہو گیا سو ہو گیا آخر کب تک وہ ماں باپ کے گھر رہے گی الیدہ گھر بھی دوں تو تو بھی یہی حالات رہیں گے اور عباس کا مسئلہ برقرار رہے گا ہم نے شادی اس لیے کی دی کہ ہماری نسل آگے پڑے وہ عورت کسی طور پر تعاون کرنے کا آمادہ ہی نہیں تو کیا کر سکتے ہیں وہ ماں باپ کے گھر جا کر رہنا چاہتی ہے تو رہنے دیں آخر کب تک اس کا باپ اسے اپنے گھر بٹھائے رکھے گا یہ سب تو ٹھیک ہے مگر اس نے عباس سے صاحب کہہ دیا کہ اگر الیدہ نہیں رکھنا تو پھر الیدگی ہوگی بلکہ مجھے تو لگتا ہے وہ یہ سب حرکتیں صرف اور صرف عباس سے الیدگی کے لیے کر رہی ہے دراصل عباس نے جو اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ آدلہ ایک تیشدہ پروگرام کے تحت عباس سے ملی تھی مگر پھر عباس سے اس کے فوائد پورے نہیں ہوئے تو اب پینترہ بدل رہی ہے وہ کئی بار جائدات کی تقسیم کی بات کر چکی ہے بلکہ اپنے نام کئی طرح کی اشیاء لکھوانا جاتی ہے الیدہ گھر میں وہ ڈیفنس والی نہیں خریدی کوٹی مانگ رہی ہے جو اس کے نام کی جاتی ہے وہ کوٹی تو خریدی ہی میں نے مصطفیٰ کے نام سے تھی کیا وہ جانتی نہیں سب جانتی ہے اسی لئے تو کاشفہ کا رشتہ لے کر آئی تھی ہمارے انکار پری تو وہ اب کھل کر سامنے آ رہی ہے صد افسوس ایسی عورت ہمارے نصیب میں تھی یہ بھی ہماری آزمائش ہے انہوں نے ایک گہرہ سانس دیا اگر اس نے الیدگی کا مطالبہ زبانی کلامی کے بجائے بقاعدہ کیا تو ہم بھی دیکھ لیں گے ہم بھی گرے پڑے خاندان کے نہیں ہیں ہمارے خاندانی اخلاقوں کردار کے بارے میں ایک عالم جانتا ہے عبدالقیوم جیسے لوگ ہوتے ہیں نو دو لیتے ایسے لوگوں کو جب بھی دولت ملتی ہے کپڑوں سے باہر نکلنے کی کرتے ہیں عباس کو سمجھایا کریں پریشان نہ ہوا کرے دیکھ لیں گے ہم بھی اس مستے کو اپنی طرف سے بات کو مکمل کر کے انہوں نے سائٹ پر رکھی کتاب تھام لی تھی اس کا مطلب تھا کہ اب وہ کسی بھی سلسلے میں کوئی بات نہیں کریں گے میں نے انیسہ بیگم ان کی مزاد آشنا تھی اس لیے مزید کوئی بات چھیڑے خود بھی اٹھ گئیں نوول ٹوٹا ہوا تارہ کا پارٹ نائنٹین صفحہ نمبر 161 پر اختیام پذیر ہوا پکیہ نوول کا حصہ آپ پارٹ ٹوئنٹی پر سمات فرمائیں